یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں بھیونڈی ندامپور شہر مہانگر پالکہ کی جو نئی امارت ہے یہ جو بوٹ دکھائی دے رہا ہے اتھ پر دھول دیکھئے یہ بھیونڈی شہر کی پہچان بنی ہوئی ہے بھیونڈی شہر میں اب یہ دیکھئے یہ روڈ ہے دھامن کرناکہ سے جب آپ مہانگر پالکہ کی طرف آئیں تو یہ روڈ دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دھول آپ کا سواگت کرتی ہے اس شہر میں اگر آپ دن بھر بیونڈی شہر کے آگرہ روڈ یا اس طرح کے جو دوسرے راستے ہیں وہاں گھوم لیں تو جب آپ واپس اپنے گھر پہنچیں گے یہ دیکھئے مہانگر پالکہ کی دیوار کے پاس ہی کچھرا بھرا پڑا ہے اور اسی میں جھاڑ لگائے گئے بیونڈی شہر میں کئی لاک جھاڑ لگائے گئے مگر ایک بھی جھاڑ کا پتہ نہیں ہے بہرحال جب آپ دن بھر بیونڈی شہر میں گھومیں گے تو شام کو ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کہ جب آپ اپنے گھر پہنچیں تو آپ کا پریوار آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں کیونکہ راستوں کی جو دھول ہے وہ آپ کے چہرے پر بال پر ہاتھ پر اتنی زیادہ جم جائے گی کہ گھر والے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے یہ بیونڈی شہر کی سچائی ہے اور بیونڈی شہر میں ہی نہیں پورے مہاراشت میں ویدھان سبہ 2019 کا چناؤ گھوشیت ہے بیونڈی شہر میں سبھی پارٹیاں اپنے اپنے لیول پر وادے تو کر رہی ہیں مگر یہ دھول ہے یہ دیکھئے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بیونڈی شہر کے یہ مطداتا جن سے آج یہاں کے سبھی امیدوار بڑے بڑے وادے کر رہے ہیں اور وکاس کی باتیں کر رہے ہیں تو آج سے پہلے یہ نیتا کہاں تھے یا جو ستہ میں تھے وہ کہاں تھے یہ دیکھئے دھول کا انظارہ بیونڈی شہر کے لوگ ہنسی تو اس بات پر آتی ہے کہ پچھلے مہینے بیونڈی شہر کے مہاپور نے اور یہاں کے جو ہیلڈ لپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں دھولے ان دونوں نے ایک ویڈیو جاری کر کے کہا کہ بیونڈی شہر کے لوگ سوست رہے ہیں اس لئے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے سوست کے لئے مگر بیونڈی شہر کے جو حالت ہے یہ دھول خراب رستے گندہ پانی اس کی دمیداری کون لے گا بیونڈی شہر کے لوگوں نے کانگریس پارٹی کو اپنا قیمتی اوڈ دے کر 47 نگر سیوک دیا آپ نے تو اسکولوں کے کتابوں میں وہ کہانی پڑھی ہوگی علی بابا 44 مگر یہاں تو علی بابا 46 ڈاکو والا ماملہ ہے شہر میں مان اگر پالکے کا جو پیسہ تھا کہاں گیا جو بیونڈی شہر کی یہ حالت ہے اور بیونڈی شہر کے نیتا ایک دوسرے پر الزام دینے سے نہیں چوکتے کہ یہ روڈ بنانے کا کام ان کا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ روڈ بنانے کا کام مہان اگر پالکے کا ہے تو بیونڈی شہر کے مدداتا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر بیونڈی شہر میں روڈ روڈ کے اوپر بہتی گٹر کا پانی گٹر میں سے آتا ہوا جو پانی لوگوں کو پینے کیلئے جاتا ہے نالی میں سے تو اس طرح کی تکلیفوں کا جواب دار کون چلیئے ایک بار پھر مل کر بیونڈی شہر میں کوشش کرتے ہیں جیسے ہم نے 47 نگر سے وقت دیا ایک بار پھر دونوں طرف کانگریس کو امیدواروں کو جتا کر ایمیلے بنا کر بیونڈی شہر کے جو چھوٹے چھوٹے کھڑے ہیں اس کو بڑے بڑے کھڑے کروا دیتے ہیں میں کھان فکریلوں